اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے اور میڈیا ویڈ ٹو فور سیون میں آپ لوگوں کو خوشحام دیت اور میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں اور نیوز کے حوالے سے اور وہ جو تازہ بے تازہ کوئی خبر ہو اس پر تفسرہ بھی ہم کریں گے تو آج کی تو جو بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ سابق وزیر خزانہ شکترین خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کی کو کی گئی ایک موبائل فون کال کے افشا ہونے کے بعد ایک سنجیدہ تنازے میں اب پھنس گئے تیمور جھگڑا کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان واٹ سکت کال تھی بلکہ شکترین کے مطابق مذکورہ کال جدید ترین ٹکنالوجی اور آلات کے ذریعے کی حامل ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے ریکارڈ کی جس کے پاس ریکارڈنگ کا ایک نہایت پچیدہ نظام موجود ہے انہوں نے مبینہ کال میں ملکی مفاد کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کیا کہ پائلٹی چیئرمن امران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا بدلہ لیا جا سکے شکترین کے خلاف تازیرات پاکستان کی دفعہ چار سو چے کے تحت قانونی کاروائی اب ہو سکتی ہے جس کے تحت اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی پر سزا مل جائے گی جبکہ امران خان اور اس کے شکترین دولوں کے خلاف آئین کے آئین کے آرٹیکل تریسٹ جی کے تحت کاروائی کے امکانات کو بھی عبرد نہیں کیا جا سکتا شکترین نے تیمور جھگڑے کو صوبائی حکومت کی جانب سے خط لکھنے کے لیے کہا صوبہ وفاقی حکومت کو مالی سال کے اختتام پر فاضل فنڈ واپس کرنے کی وعدے سے وہ دست بردار ہونے کا کہا شکترین اور دیمور جھگڑا اس کے ذریعے آئیم اف کے امدادی پیکج کو سبوتاج کر سکتے تھے تو یہ تو تھا شکترین کے حوالے سے جو اب وہ کسی حتمی اور منطقی انجام کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں ان کا معاملہ اب آئیں اس عہد کے عرستوں جن کے فالورز عمران خان کو اس صدی کا ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں کا عظیم دانشور قرار دیتے ہیں عمران خان نے چشتیاں کے جلسے میں ایک عجیب بیان داغ دیا جو سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا جس میں وہ فوج اور عدلیہ سے مطالق بیان دیتے ہوئے خود کو عسکری اور عدلتی عداروں کا اپنے آپ کو والد محترم یعنی باپ قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عدلیہ پر تنقید کرتا ہوں ان پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے تاکہ بچہ انسان کا بیٹا جو ہے وہ انسان کا بچہ بن جائے بہتر انسان بن سکے اور پھر دوسری طرف شہباز شریف نے عمران خان پر جارہانا تنقید کرتے ہوئے اسے وضن دشمن قرار دیا اب دوستو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم اس سازش کو کیوں فراموش کر چکی ہے جو پاکستان کو سری لنکا بنا دیتی ہے اور ایسا خوفناک منصوبہ ایسا خوفناک منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ منصوبہ بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ دوستان کافلہ انسانیت عمران خان اور اس کے ہواری تھے اور عمران خان خود اس سازش کا سرخیل تھا اور اس کی تائد آئی ایم اف کو جاری کی جانے والی پاکستان کی کنٹر رپورٹ سے اب مل چکی ہے جسے عمران خان اور شکترین اور دیگران جیسے بدتینت انسانوں کے خلاف آئی ایم اف کی چارل شیٹ ہے رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ آئی ایم اف سے تائے کیے گئے مہاہدے پر انعراف کرتے ہوئے بیزل پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ٹیکس ایم نیسٹی جیسے عمران خان کے منفی فیصلوں سے پاکستان کی معاشی مشکلات میں پھر اضافہ ہوا جس کے سنگین نتائج برامت ہوئے آئی ایم اف کی حالیہ رپورٹ سے شہباز حکومت کے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ عمران حکومت کا آئی ایم اف معاہدے سے انعراف اور پیٹرولیم سبسیڈی ختم کرنے جیسے اقدامات ایندہ حکومت کے خلاف ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی اور معاشی بہران نے آج جنم لے لیا ہے یہ بات بھی سب پر آیا ہے کہ آئی ایم اف سے معاہدے کی بہالی کی حکومتی کوشٹوں کو ناکام بنانے اور معاہدے کو ثبوتاش کرنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما شکت ترین نے جو کردار ادا کیا وہ یقینی کسی میر جعفر امیر صادق کا ہی ہو سکتا ہے جو ملک اور قوم کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے والا عمران خان قوم پر گزشتا کئی دہائیوں سے زیادہ کردہ بماس بھاری سود لینے والا عمران خان جی ہاں وہی عمران خان جس نے اپنے چار سر لائکتدار میں وطن عزیز کی ہر شائع کو گریوی رکھ دیا تھا ابھی کچھ دن پہلے آئی ایم اف کو براہ راست جو خط بھیجا گیا وہ یہ تہائی تشویشناک ہے حب الوطنی کے تقاضوں کے منافع تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی عدد شور دن سے یہ کوشش میں رہی ہے کہ آئی ایم اف مہایدے کی توزیق نہ ہونے پائے اس عمرانی واردات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت نہ کیجئے گا بلکہ پیسے تشویش ہے کہ آئی ایم اف کے بورڈ آف گورنرز کے جراز میں جہاں بھارت نے پاکستان کی امداد کی بحالی کی کرنے کی مخالفت کی کیونکہ بھارت کی یہ کوشش تھی کہ مہایدے کی توزیق نہ توزیق نہ ہونے پائے اور پاکستان معاشی بہران سے دوچار ہو جائے جبکہ دوسری طرف پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والا عمران خان جس کے ایم اف پر شوکترین موسن لگاری اور تیمور جگڑا نے مل کر پاکستان کی طرف سے آئی ایم اف کے مہایدے کو سبوتاج کرنے کی کاشش کی تاکہ پاکستان دوالیا ہو جائے جو سیاسی مخالفین سے زیادہ ملک کے لیے ساندے تھی عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کی قربانی دینے کو تیار تھے آج کل عمران خان ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ملک دشمنی کے اس دشمن ملک کے عزائم سے متابقت رکھتے ہیں جس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں یہ شخص ابتدا سے ہی مخصوص ایجنڈے کی تکمیل پر کارا بنتا آج اس کی ایک ویڈیو بھی لیک ہونے والی ہے جس میں یہ شخص تقسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ملک کو پاکستان کو بربادیوں کی طرف لکیل دیا ہے آج بھی سیاسی حیجان برپا کر کے ریاست پاکستان میں سیاسی اور معاشی عزم استقام پیدا کر رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کو معاشی تباہی کی جانب دکیل نہ ہے پاکستان کا ہر زی شعور کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا کوئی اقتدار کے حصول کے حوص میں اس قدر پاگلپن کا شکار ہو جائے کہ ملکی سلامتی کو بھی دعو پر لگا دے آئی ایم ایف کی رپورٹ سے یہ بات بھی ایجان ہوتی ہے کہ ملک کی جو بھی معاشی صورتحار اور مہنگائی ہے یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی سابقا حکومت کا کیا دھرہ ہے جو اس کے خلاف آئی ایم ایف کی واضح چارچشیٹ ہے عمران خاہ کو محبے وطن کہنے والو ذرا اس شخص کی ان رشت دوانیوں پر غور تو کرے جس کی قیمت اب عوام ادا کر رہی ہے میں اتنا ہی کہوں گا یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں ہو اس کو مسیحہ سمجھ کر قوم اور ملک پر رازن مسلط نہ کریں جس کا دامن کرپچن اور دیگر غلازتوں سے لتھڑا ہوا ہے اس کے خلاف عدلیہ اور ریاستی ادارے کی جدی جانے والی ریایتیں پاکستان کے خلاف جاری ہیں یاد رکھے پاکستان کے مفاد پر کوئی سمجھوتا ہمیں قبول نہیں پاکستان ہمارے لیے اول ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں تو ہمیں اس وطن عزیز کی خاطر ہر اس سازش کو بے نگاب کرنا ہوگا جڑے رہیے انشاءاللہ کسی نائیوی لاغ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا شکریہ